بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا عالی کا وعصحابی کا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج رمضان المبارک کا الودائی روزہ ہے ماہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے ماہ رمضان کو الودا کرنے سے پہلے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھ لی تھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رب کعبہ کے اس پیاری مہینے کو ابھی بھی لا پرواہی میں گزار دیا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کی بہاروں کو رمضان کی ان رحمت والی راتوں کو اس قبولیت کی گڑیوں کو رنگینیوں میں گزار دیا بہت سے لوگوں نے لا پرواہی کی اس قدر انتہا کر دی کہ رمضان کے مہینے میں بھی اپنی بند تقدیر کے تالے نہ کھلوائے اپنی مشکلات پریشانیوں کا حل نہ پایا بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور رب کعبہ کو راضی نہ کر سکا رب کعبہ سے اپنی حاجات نہ پھولی کروا سکا اپنے راستے سے مشکلات پریشانیوں کا حل نہ کروا سکتا بدنصیب ہے وہ شخص لیکن رب کعبہ کی رحمت اپنے جلال پر ہے رب کعبہ کی رحمت برکت چھما چھم بارش کی طرح لمحہ با لمحہ برس رہی ہیں ابھی بھی موقع ہے اللہ والو ابھی بھی موقع ہے رب کعبہ بڑا غفور ہے رحیم ہے شکور ہے ان اللہ علا کلی شہین قدیر ہے ابھی بھی موقع ہے کہ رمضان المبارک کو الودا کرنے سے پہلے انتیس روزے یعنی انتیس رمضان کے دن کسی بھی وقت گیارہ بار جو وظیفہ جس طریقے سے بتاؤں گا پڑھ لی تھی ہے کیونکہ رمضان کے آخری دن بڑے انمول ہیں آخری دن بہت پیارے دن ہیں کیونکہ یہ آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری دن جہنم کی آگ سے بچنے کے دن ہے یہ وہ دن ہے جن میں رب کعبہ کو جو بندہ سچی توبہ سے منا لیتا ہے راضی کر لیتا ہے رب کعبہ نے فرمایا جس انسان کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ انسان ایسے ہے جیسے ابھی دنیا میں پیدا کیا گیا تو خود سوچ لیجئے رب کعبہ بار بار اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اب وہ شخص خود بدنصیب ہے جو خود رب کعبہ سے توبہ نہیں کرتا ان قبولیت کی گڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا ابھی بھی موقع ہے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر روزگار چاہتے ہو بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹے بندشیں دور کرانا چاہتے ہو من پسند شادی چاہتے ہو من پسند نوکری چاہتے ہو کرز کے پہاڑ سے نجات چاہتے ہو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہتے ہو بیٹیاں طلاق کی نوکتوں سے بچنا چاہتی ہیں گھر میں سکون اور برکت چاہتی ہیں دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ دردر کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہو لوگوں کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہو ہمسائی اور رشتہ داروں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہو تو ماہی رمضان کا آخری روزہ ہے آخری دن ہے دنیا جہان کے کام چھوڑ کر ابھی بھی موقع ہے گیارہ بار یہ وظیفہ پڑھ دو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی بند تقدیر کے تعلیٰ کھل جائیں غربت انگدستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو وہ یہ عمل جس طریقے سے بتایا جائے ویسے ہی کیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا عمل کی طرف چلتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو انترک لازمی دیکھئے گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ رمضان المباری کے انتیس وے روزے رمضان کو الویدا کرتے وقت کسی بھی وقت سہری کے فوراں بات پڑھ لیں یا رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی نیت کیجئے بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے کر لیں بیٹے اپنی رزق اور دولت کے لیے کر لیں نافرمان اولاد کے لیے کر لیں نافرمان شوہر کے لیے کر لیں ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں غربت تنگ دستیوں سے نجات چاہتے ہیں قرض سے نجات چاہتے ہیں مقصد دنیا جہان کا جتنا بھی بڑا ہے رب کعبہ کی رحمت و برکت اپنے عروج پر ہے ناممکن ممکن ہو جائے گا نیت لازمی کیجئے نیت اپنے مقصد کی کرنے کے بعد گیارہ بار درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کیجئے درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے کیونکہ یہ آخری گڑیاں ہیں یہ آخری گڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گڑیاں ہیں اگر یہ بھی گڑیاں ہاتھوں سے نکل گئی تو پورا سال دردر کی ٹھوکر محتاجی یا مشکلات پریشانیاں اور لوگوں کی تانے سننا پڑیں گے اس لیے دنیا کے تمام کی تمام تعلقات ختم کرتے ہوئے دنیا کی باتوں کو بھولتے ہوئے آپ نے آنکھوں کو بند کر کے رب کی رحمت پر نظر جمعے ہوئے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین پڑنا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یہ وہ دعا ہے جو آپ کو ناممکن سے ممکن بنا دیتی ہے آپ کی حاجات پہاڑ جتنی ہیں رب کعبہ پوری کر دیتی ہیں مشکلات میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں مسئلہ کوئی بھی ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین پڑتے ہی دنیا جہان کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کعبہ کی فوج فرشتے اتنی جلد مدد کو آ گئے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ارجنٹ بیسس پر حاجات پوری کر آ دیتا ہے دنیا جہان کی تمام خواہشات کو پورا کروا دیتا ہے جب جب آپ کی زبان سے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین چاری ہو آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کعبہ سے تڑپ کر مانگتے رہیں صرف و صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جیسے ہی آپ گیارہ بار لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین پڑھ لیں پہلے تو اس عمل کی اجادت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجادت دی جا سکیں اتنا عمل کرتے ہی آخر میں اتنی ہی بار درود ابراہیم لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا کیونکہ اب رمضان المبارک ہماری ہاتھوں سے نکل رہا ہے اب رمضان الودا ہو رہا ہے اب ہمارے پاس آخری موقع ہے کہ ان رحمتوں و مرکتوں کو رب کعبہ سے چھین لیا جائے اب ہمارے پاس آخری موقع ہے کہ ہم اپنی جولیوں کو رب کی رحمتوں و برکتوں سے اتنا مالا مال فرمالے اپنی بنتقدیر کے تعلے کھلوالے اپنی مشکلات پریشانیوں کے اتنی حل رب کعبہ سے لے لیں کہ اگلے رمضان تک کامیابی ہمارا مقدر رہے اس کے لیے آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا کریمو یا اللہو یا کریمو یا اللہو کا ذکر کرتے جائے اگر یا کریمو سے نظر کرم ہو گئی تو رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی رب کعبہ ہماری بنتقدیر کے تعلے کھول دیں گے اور اس نظر کرم کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے رمضان تک ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی ہم جس چیز کی نیت کریں گے رب کعبہ ہمیں عطا کرتے جائیں اس لیے جب رمضان آتا ہے تو رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور جب رمضان جاتا ہے کسی نہ کسی کو رحمتوں و برکتوں سے مالا مال کر جاتا ہے آپ بھی یا کریم یا اللہ کا ذکر کرتے جائیں سو دانوں کی ایک تسبیح یا کریم یا اللہ کی پڑھنی ہے یا کریم یا اللہ ملا کر پڑا تو ایک مرتبہ ہوا یا کریم یا اللہ ملا کر پڑا تو دو مرتبہ ہوا یا کریم یا اللہ ملا کر پڑا تو تین مرتبہ ہوا آپ نے سو دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے یا کریم یا اللہ کو اس یقین سے کریں کہ ایک بار نظر کرم ہو گئے پڑھنا سو بار ہے لیکن کسی ایک پر یا کریمو سے رب کعبہ نے نظر کرم کر دی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یا کریمو یا اللہ سے آپ دنیا جہان کی تمام حاجات کو پورا کرا سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جات رکھیں انشاءاللہ ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے کرتا رہوں گا ماہ رمضان ہم سے جدا ہے الویدہ ماہ رمضان خدارہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا کریمو یا اللہ کا یہ عمل لازمی کیجئے گا میں اور آپ ایک نظر کرم کے محتاج ہیں اگر ہم پر ایک نظر کرم ہو گئی کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ جب رب کی نظر کرم ہوتی ہے تو دولت شہرت چھتے پھار کر آتی ہے انشاءاللہ آپ پر بھی دولت چھپڑ پھار کر برسے گی مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور جات رکھیں